پارلے جی اپنے دام کیوں نہیں بڑھاتا اور بینا دام بڑھائے کروڑوں کیسے کماتا ہے تو آج ہم لوگ کیس سٹیڈی لے کے آئے ہیں پارلے جی کمپنی کے اوپر یہ کیس سٹیڈی آپ جب دیکھیں گے تو اس کیس سٹیڈی میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو ویڈیو کو اسکپ کیے بینا پورا ویڈیو دیکھئے اور امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ ویلیو ضرور ایڈ کرے گی آپ کا میزبان توقیر حسین ایک بار فیڈ سے اپنے یوٹیوب منچ پر آپ سب کا سواگت کرتا ہے تو زیادہ دلیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد ایک بار فیڈ سے تفصیلی بات چیت ہم لوگ کریں گے پارلے جی کے بسکٹ کا ایک پیکٹ 1994 میں چار روپے کا تھا تب دیش میں پی وی نرسنگر آو کی سرکار تھی اور پیٹرول 16 روپے اور ڈیجل 8 روپے تھا اور اب گنتیس سال بعد جب دیش میں چھ سال اٹل جی رہ لیے دس سال منمون جی رہ لیے موڈی کو دس سال ہونے والے ہیں پیٹرول ڈیجل 100 روپے پار کر گیا ہے تب بھی پارلے جی کا دام کیا ہے پاچ روپے اور یہ پاچ روپے بھی بھی 2021 میں بڑا ہے یعنی چوران میں سے لے کے 2021 27 سال تک پارلے جی نے اپنے پروڈک کے دام ہی نہیں بڑھا ہے یعنی 27 سال پہلے جو بچہ گود میں تھا اس بچے کی گود میں بچہ آگیا ہے لیکن پارلے جی کے دام وہیں کے وہیں ہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گلتی سے گلتھے میں پڑ گئے ہوں کہ ارے یار پرائز نہیں بڑھا رہا تو بیچارہ کیا ہی کمارا ہوگا کہاں سیل بڑھ رہی ہوگی سر جی 2013 میں 5,000 کروڑ کی سیل کرنے والا پہلا FMCG برینڈ بنا اور آج 2022 کی جو فگر ہیں 16,000 کروڑ کی سیل پار کر چکا ہے اور یہ سب کر لیا اس پارلے جی کی ریٹ بڑھائے بغیر اور یہ کوئی سٹاٹ اپ والا سودا نہیں ہے کہ کئی اور سے پیسہ دے رہا ہوگا یا کمپنی گھاٹے میں ہوگی کمپنی فل پروفٹ میں ہے اور اپنی جیب میں پیسہ کما کے گھر لی جارہی ہے 2011 میں نیلسن نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ یہ دنیا کا ہائیس سیلنگ بسکٹ برینڈ ہے اور یہ کتنا بکتا ہے آپ کو اس کا چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں پارلے جی ہر مہینے میں 100 کروڑ سے زیادہ پیکٹ براتا ہے یعنی ایک دن کے 3 کروڑ 33 لاکھ 13 لاکھ پیکٹ پرتی گھنٹا اور 30,000 پیکٹ پرتی منٹ یعنی جتنی دیرے میں ابھی تک اپنے بات کیے تب تک 25,000 سے زیادہ پیکٹ بنا چکا ہے پارلے جی اور اگر یہ ویڈیو 12-13 منٹ تک گئی نا تب تک 3 لاکھ پیکٹ بنا لے گا یہ پاور ہے پارلے جی کی اب آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا ارے پرائز بھی نہیں بڑھا رہا ٹرنور بھی بڑھا پائیسہ بھی کمارا ہے کر کیسے رہا ہے اور بھی بہت سارے سوال ہوں گے یہ برینڈ کس نے بنایا کیوں بنایا اس کا نام پارلے کیسے رکھا اس کو پارلے جی کیوں کیا اور پارلے فیملی کے تو تین ٹکڑے ہو گئے تھے نا کونسی فیملی کیا بزنس سامال رہی ہے تو اگلی بار جب چائے کے ساتھ بیٹھ کے پارلے جی کا بسکٹ کھا رہے ہو اور سامنے بیٹھے ویکتی کو امپریس کرنا ہو یا اس کے لیسن سیکھ کے اپنی بزنس کو سکسس کرنا ہو تو یہ کیسٹڈی پوری سن لینا تو جندہ جناردن کی جائے بول گے کرتے ہیں اس ویڈیو کے شروعات اگر ویڈیو پسند آئے دل کو لگ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس کے بعد چینل پہ جا کے دو تین کے سٹیڈی اور دیکھ لینا اور سب میں من لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دوستوں اور پریواروں کے واتس اپ گروپ میں بھیجنا یہ تو اپنی ویسی جمعہ داری ہے اتنا تو میرے لئے آپ کرید ہوگے ٹھیک ہے کریں سٹارٹ لیٹس سٹارٹ دہ گیم تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں پارلے گروپ کی ہسٹری سے کس نے کب کہاں کیسے شروعات کی کیسے نام پڑھا پارلے گروپ کی شروعات ہوئی تھی 1929 میں چالو کی تھی موہن دیال چوہن فیملی نے اس میں ایک چیز ہے میں جیسے جیسے اس کی بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ کی بچپن کی یاد تاجہ ہوتی جائے گی یہ میری گیارنٹی ہے کیونکہ انہوں نے 1929 میں جو پہلا پروٹک بنائے تھا وہ بنایا تھا اورنج کینڈی دیکھ کے بچپن کے دنوں کی یاد آ جاتی ہے پھر 10 سال تک یہ کنفیکشنری ریلیٹیڈ آئیٹم کینڈی وغیرہ یہ چیز نہیں بناتے رہے 1939 میں پہلی بار انہوں نے بسکٹ بنایا اس کا نام تھا پارلے گلوکو بسکٹ شروعات جب کی تھی فیکٹری کی تو فیکٹری میں شروعات میں سے بارہ لوگوں سے شروعات ہوئی تھی اور موسٹلی فیملی ممبری تھے لوگ گھر پریوار کے بھائی بچے یاد دوستوں نے مل کے کام چالو کر دیا آج پچاس ہزار سے زیادہ ایمپلوئی ہیں تو 1939 سے لے کے 47 تک بریٹیش آرمی کے لئے ایکسکلوزیلی بسکٹ بناتے رہے آم آدمی کے باس ایکسسس نہیں تھی 1947 میں جب بریٹیش چلے گئے دیش آجاد ہوا اب یہ اوپرن ہے بھائیہ کچھ بھی کر چکتے ہیں اب اس سمیں بھارت ایک گریب دیش تھا بسکٹ ایک ایسا پروڈکت تھا جو کہ امیر آدمی کھاتا تھا اور ایمپورٹیڈ آتا تھا سوڈیشی کوئی بریٹی نہیں تھا اور سوڈیشی آندولن سے یہ بہت زیادہ پریریت تھے کہ کچھ سوڈیشی بنائیں گے کچھ سوڈیشی بنائیں گے انہوں نے کہا بھائیہ اب یہ جو فیدیشی بسکٹ ہے اس کے سامنے اپنا دیسی بسکٹ کھڑا کرتے ہیں تو انہوں نے دیسی بسکٹ تو بنائے ہوئے تھا اس کو آم آدمی کے لئے اوپن کیا سوپر ٹیسٹی تھا اور لو کاؤسٹ میں تھا اور ایک آدمی جو ہمیشہ بس سوچتا ہی ہو کہ بڑے لوگ بسکٹ کھاتے ہیں بڑے لوگ بسکٹ کھاتے ہیں اور ایک دم چی چھوٹے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے سیل تو روکٹ بنتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر جی اس کا نام پارلے کیسے رکھا اس کا نام پارلے سے رکھا کہ جب ان کی پہلی فیکٹری لگائی تھی وہ فیکٹری لگی تھی ویلے پارلے میں تو ویلے پارلے میں فیکٹری لگائی آپ کو یہ آسما ساتھ میں بلے ارے وہ بسکٹ کا دیکھیں کس کے بسکٹ ارے وہ ہے نا پارلے کمپنی وہ ہے نا پارلے کمپنی تو بھئیا اس کا نام پارلے ہی پڑ گیا تو انہوں نے کہا اس نام سے دنیا جدھا جانتی ہے نام پارلی رکھ دو تو کمپنی کا نام تھا پارلی اور بسکٹ کا نام تھا گلوکو اب بھائی صاحب انڈیا میں آپ کو بتانے کیا ہوتا ہے اگر ایک چیز چل گئی تو اس کے پیچھے کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ پورے دنیا کوپی میں لگ جاتی ہے اور یہ چیز اتی مس چل رہی تھی اس کی کوپی تو بنتی تھی اب بجار میں بار آگئی گلوکو بسکٹ کی بریٹانیا لانچ کر رہا ہے خود کا وہ بھی گلوکو نام سے اور گببر سنگھ کو ایڈ میں لے لیا اور بھائی صاحب یہ گلوکو فیموس ہو رہا ہے کیونکہ ایم پرو کمپنی تھی وہ گلوکو نام سے نکال رہی ہے اور تو ہر چیز یہ کوپی پیسٹ کری انہوں نے کہا بھائی گلوکو بسکٹ پہلے سب سے پہلے ہم نے بنائے چیز ہماری آوشکار ہمارا اور یہ پورا نام سے کریٹ کھا رہی ہے عام جنتہ کو پتا ہی نہیں کس کا کیا ہے انہوں نے کچھ تو کرنا پڑے گا تو انہوں نے نائنٹین ایٹی فائی میں کیا کیا اپنا نام بدلہ پروڈک کا پارلے ڈیش جی یہ گلوکوز اٹھا رہے ہیں تب جا کے اس کمپٹیشن سے تھوڑا بچے اب بات کرتے ہیں پارلے گروپ کی کمپنی کی کئی لوگ کہتے ہیں رو جی بسلیری پارلے کا ہے کئی لوگ کہتے ہیں بیلی پارلے کا ہے کئی لوگ کہتے ہیں فروٹی پارلے کا ہے رکو جی یہ سب ہے تو پارلے کی پر الگ الگ مول لال جی جو تھے ان کے تھے پانچ بیٹے اور جب پانچ بیٹے ہوتے تو آپ کو پتا بھئیا انڈیا ہے یہاں پہ بٹوارے بھی ہوتے ہیں تو آگے جا کے اس کمپنی تین ٹکڑوں میں بٹی کیسے دھیان چسم جینتی لال چوہان وہ سب سے پہلے الگ ہوئے بھئیا میں کوئی تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا میں کچھ الگ کروں تو الگ کرنے کے نام پر انہوں نے اپنا الگ کام کیا اور ان کی کمپنی کا نام ہے پارلے ایگ رو وہ بناتے ہیں فروٹی وہ بناتے ہیں بیلی وارٹر وہ بناتے ہیں اپی فیز اور اگر ان کے بارے میں جاننا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کب کیا کیسے کیا اور فروٹی کی کیسٹڈی تو الگ سے بنا رکھیں ایڈیٹرز آپ لنک دے دیں گے اس پر کلک کرو اور یہ والی بھی دیکھو کچھ سمیے بعد دوسرے بھائی تھے رمیش چوہان جی بولے جی ہم بھی چلیں تو وہ بنانے لگے بسلیری تو وہ ہے پارلے بسلیری نام سے دوسری کمپنی چلتی اور تیسری کمپنی جو مین کمپنی بچی رہے گئی تین بھائیوں کی وہ ہے پارلے پروڈکٹ جو یہ بسکٹ بسکٹ ساری چیز بناتی ہے اور جس کی آج اپن کیسٹڈی کر رہے ہیں کلیر ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ پرائز تو بڑھا نہیں رہے تو یہ ترنور کیسے بڑھ رہا ہے اور ترنور بڑھ رہا ہے جو تو بڑھ رہا ہے یہ پروفٹ کہاں سے بڑھا رہے ہیں رکھو جرہ سب بتاتا ہوں تو سٹیٹگی نمبر بڑھ رہے ہیں انکریز یور پروڈکٹ پورٹفولیو بھائیہ سیل بڑھانے کے کچھ ہی طریقے ہیں سب سے پہلا اپنے کسٹمر بڑھاتے جاؤ وہ تو سب بڑھاتے ہیں یہ بھی بڑھا رہے تھے پر اس کی لیمٹیشن ہوتی ہے دوسرا بھائیہ پرائز بڑھا دو وہ انہوں نے قسم کھا رہا کی ہم نہیں بڑھائیں گے تو بھائیہ کیا کریں تو تیسرا طریقہ بھائیہ پروڈکٹ بڑھا دو ایک پروڈکٹ سے نہیں ہو رہا تو کئی پروڈکٹ بنا دو تو 1939 میں انہوں نے جب بنایا تھا پارلے جی گلوکوز بسکٹ اسی کے آس پاس انہوں نے کہا میٹھا بسکٹ تو اپن بیچ رہے ہیں پر کوئی میٹھا بسکٹ نہیں کھائے تو بولے کھانا بسکٹ سالٹی بسکٹ انڈیا کا پہلا سالٹی بسکٹ مونے کو وہ بھی ہم لانچ کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا میٹھا چاہیے تو پارلے جی لے لو اور نمکین چاہیے تو مونے کو لے لو اور کسی نے کہا مجھے میٹھا اور نمکین دونوں چاہیے بھائی کریک جک لے لو کوئی بولے میں کاجو والا کھاؤں گا اور بجار میں کاجو والے بسکٹ آگا انہوں نے کہا رکو 2020 لے آتے ہیں پھر انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے بسکٹ چھستے مندے کوئی پریمیم کلاس کا آدمی کھانا چاہیے تو اس کے لئے ہائی ڈین سیک لے آتے ہیں اور آج کل بسکٹ کے بیچ میں چوکلٹ برنے کا فیشن ہے تو ہائی ڈین سیک پلیٹینا لے کے آ جاتے ہیں پھر انہوں نے کہا یہ ایک نئی کیٹیگری اور دب لکھنی میجکس لے کے آ جاتے ہیں یعنی بسکٹ کے اندر جتے برینڈ آپ کو دکھنا ہے بسکٹ میں ان کے بہت بہت بڑا پورٹ فولیو ہے کنفیکس تنی میں بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اور اب یہ دھیرے دھرے FMCG پروڈک میں گھسنے لگ گئے یہ رسک لے کے آ گئے ٹوست کھاؤو بھائی سا پارلے جی کا آٹا بھی آتا ہے پارلے جی کی دھال بھی آتی ہے اور پارلے جی سیریل جیسے چوکوز کھاتے ہیں بریکفاسٹ میں دودھ میں ڈال کے وہ بھی پارلے جی کا پروڈکٹ آنے لگ گیا بھائی سا تو یہ سب کر کے دو ہزار تیرہ میں پہلا برینڈ بنا جس نے پانچ ہزار کروڑ کا ٹرنور کروس کیا پارلے جی جو مین پروڈکٹ ہے یہ کیا ہے ان کا ڈرائیور پروڈکٹ ہے یہ مارجن نہیں دیتا ڈرائیونگ دیتا ہے ڈرائیور پروڈکٹ کیا ہوتا ہے پارلے جی کا جو پروڈکٹ ہے پچاس لاک ساتھ دکانوں میں جاتا ہے کیسے جاتا ہے کہیں دور دراج میں ہائیوے میں چھوٹی سی بھی دکان ہوگی وہ پارلے جی جرور ملے گا پارلے اپنا پروڈکٹ بنا رہی ہے آپ کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہے سپوس پارلے نے 2020 لانچ کیا اب اگر کوئی نئی کمینی 2020 لانچ کرے تو اس دکان پر پہنچانے میں دککت آئے گی کوئی دکان دا لے گا کوئی نہیں لے گا دکان پر دکان دا روز بیٹھ رہتا ہے کہ پارلے جی لائے گا پارلے جی لائے گا تو آج ہی پارلے جی کا ایک پکٹ ہے اس کے ساتھ ایک کام کرو 2020 بھی رکھو تو وہ جو ایکسس ہے کوئی بھی نیا پروڈکٹ کسی بھی دکان میں گھسانا ہونا تو پارلے جی کی پیٹ پر چڑھ کے آرام سے آجاتا ہے دوسرا راجی راجی تو آئی جاتا ہے راجی راجی نہیں آتا تو بے راجی بھی آتا ہے کہ جی دیکھو یہ والا پروڈکٹ لینا پڑے گا 2020 نہیں لوگے تو میں پارلے جی بھی نہیں دیں گے اب کوئی دکان میں پارلے جی صرف ایو نہیں کرے گی بلے پارلے جی نہیں ہوگا تو گھر آگے دردر ہو جائے گا لا بھائی تیرہ دو پیدر پڑک دے ہی دے تو راجی یا بے راجی رکھنا تو پڑے گا دوسرا کسی بھی نئے بسکٹ کے پر پارلے نام لکھا ہوتا ہے تو ہم گھو لگتا ہے ٹرائے کر کے تو دیکھ لیتے اب ہائی ڈین سیکھ پروڈکٹ ہے میں کوئی ہائی ڈین سیکھ جانے کیا بنا دیا پھر ارے بھائشہ پارلے کا اور پارلے کا ہے کیا ارے پھر تو صحیح ہوگا تو یہ نام سے بھی تو کھیل رہے ہیں سیکنڈ طریقہ ہے سائلنٹ پرائز انگریزنگ یہ کیا ہوتا ہے دیکھو دھیان سے سننا کون کمبکت کہتا ہے کہ پارلے جی کا دام نہیں بڑھا پارلے جی جب چار روپے کا تھا سو گرام کا آتا تھا اب پارلے جی کتے کا آتا ہے پہلے سو سے ہسی کیا ساٹ کیا اب آتا ہے پچپن گرام کا تو اگر میں کہتا ہوں نہیں میرے تو سو گرام پارلے جی کا کی پیٹ بڑھتا ہے تو سو گرام پارلے جی کے آج بھاو کیا ہوئے کالکلیشن کر کے دیکھ لینا نو روپے آئے گا تو چار روپے کا پیکٹ تھا اس کی بھاو ایکچول میں اگر سو گرام ہی رکھے تو نو روپے ہونا چاہیے پانچ روپے رکھا ہے لیکن کوانٹیٹی بھی تو گھٹا ہی بھائی سب تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پرائس چار روپے سے نو روپے آ گیا پر تمہیں پتا نہیں پڑا اس کو کہتا ہے شرنگ فلیشن دام مت بڑھاؤ پر وجن گھٹا دو کام ہو جائے اور شرنگ فلیشن کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کامنیاں کیسے کرتی ہے اس پر الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا لنک بھی دے دیں گے آپ کو اور شرنگ فلیشن سے وزن میں نہیں کیا ہر چیز میں پارلے جی جس نے پورانا پارلے جی کھایا ویکس پیپر میں پیکنگ آتی تھی اب اس کو سستی پلاسٹک کی پیکنگ سے برابر کر دیا اور جو کئی بڑا پیکٹ لیتا ہے اس کے اندر دیکھو کہ اوپر اوپر پارلے جی کا کور ہے اندر ہر ڈالتے تو کھالی پڑ نہیں ہے کور بھی نہیں ہے باتے تو ڈیزائن اب تک چینج نہیں کیا جو پورانا پچیس سال پہلے جو پیکٹ جن رہا تھا وہی پیکٹ چل رہا ہے وہی چھوٹی بچی ہے اس بچی کے پوتے ہو گئے ہوں گے ویسے لیکن تو بچی کی فوٹو بھی بھی چل رہی ہے تو ایک طرف پرائز نہیں بڑا رہے اور ایک طرف کسٹنگ کنٹرول کی جا رہے اور کسٹنگ بھی یہ کچھ نہیں بہت کچھ کیا ہے آؤ ڈسکس کریں پہلے آتا ہے رو مٹیریل ان کو اپنے بسکٹ بنانے کے لئے جو بھی رو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے ایک چیز سمجھو economy of a scale جو کمپنی سو کروڑوں سے جیدہ پیکٹ ہر مہینے بناتی ہو وہ کوئی order ایک ٹرک دو ٹرک کا تھوڑی دیتی ہوگی ایک ٹن دو ٹرک کا وہ کہتے ہیں سو ٹرک آندے پانسو ٹرک آندے پچیس ٹن پچاس ٹن یہ والا order چلتا ہے تو جہاں یہ order چلتا ہے تو دو بینفیٹ اتنی بڑی quantity تو بھئیہ سامنے والا margin بہت ہی تو سا رکھتا ہے اور بہت سستی چیز ملتی ہے پلس اتنی بڑی quantity ہے تو یہ بیچ میں commission یا agent یا chain نہیں رکھتے آپ کو چھوٹی quantity لینی ہوتی ہے آپ دکاندار سے لیتے ہیں اس نے کہیں سے لیے اس نے کہیں سے لیے تین لوگوں کا بیچ میں margin ہے یہ سیدھا producer کے پاس جاتا ہے بیچ کی chain ختم تو costing ویسے ہی سستی اور پلس اتنی heavy quantity میں تو رہا سا بھی نہیں چھوڑ لیتا ہے اور جو بھی product commodity ہے جہاں پہ جیسا آپ بنا رہے ویسی پوری دنیا بنا رہی ہے price بڑھانے کا scope نہیں ہے وہاں پہ margin بک ہوتے ہیں برائنگ کے طرح میں اگر آپ کا brand ہے کہ میری چھوگی جو price رکھوں گا پھر بھی دنیا لے گی تب آپ کو اتنی ماتفوری کارنے کی ضرورت نہیں ہے جب ایسا لگتا ہے price تو 2 روپے بھی نہیں بڑھا سکتے بھئی ہاں مر جائیں گے تو وہاں پہ سارا margin خریدتے time وصول کرنا پڑتا ہے raw material industry میں سب سے سستہ لیتے ہیں فائدہ ہو گیا دوسرا آپ کیا ہے بنانے کی costing operational efficiency ان کی ایسی سار انیس سو سیتالیس انڈیا کا سب سے بڑا اوان 200 فیٹ لانگ لے کے آگے تھے اتنا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے ابھی currently IBM کے ساتھ کام کر رہے ہیں سیپ implement کر چکے تو اس سے ان کو operational efficiency logistic میں ایک پوائنٹ پوائنٹ ڈیٹا کا پتا ہے production میں machine میں سب پتہ ہے ان کا ویسٹیج کتنا ہے جب 115 مال بناتے ہیں تب جا کے ایک ٹن ویسٹ ہوتا یعنی ٹوٹل ویسٹ پوائنٹ ایٹ سکس کے آس پاس ہے سر جی کھانے پینے کی چیز میں ایک پرسنٹ سے کم کا ویسٹ ایمیجن کرو پچاس ہزار سے جیدھا employee ہیں سب کے KRA KPA اس طرح سے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سنڈے دس سے دو میں Vyapari 2 سی ویبینار کرتا ہوں جس میں چھوٹے Vyapari کو بتاتا ہوں کی کی سنڈے دنیا بھر کے جگہ جگہ تم نے دیکھے ہوں گے اور نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے نیچے لنک ہے سب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے کو چھوٹا پیکٹ لینا تھا یا بڑا پیکٹ لینا تھا تو 2 رو رو میں دیتا 5 کا دیتا 10 20 25 50 کا جتنے بڑا پیکٹ چیئے میں دے گا لیکن دور دور گاؤ تک پہنچ تھے اور مال کا مومیڈ فٹا فٹ ہوتا رہتا ہے ایک بار میں جیادہ اکٹ نہیں ہوتا تو جو بزنس میں نے سمجھیں گے کہ ورکنگ capital زیادہ اکٹی نہیں ہوتی بلکہ روٹیشن ہوتا رہتا ہے تو بزنس تیجی سے بھاگتا ہے اور جہاں ان کو لگتا کہ پورا انڈیا کور نہیں کر پا رہے اپنی تو بھئی لیمیٹیڈ فیکٹری ہے پورا انڈیا کیسے کور کر یں وہاں کرتے کونٹریک منیفیکچرنگ ایک بڑی کمپنی پر کر لی اس کو دیکھ پروڈک ہم دے رہے ماشین تیر کو بتا رہے تو بس بنا کے دے اور تیری مجوری لے پورے بجار کو ایسے کور کر رکھا گی کسی بھی گلی کونے دیہاد میں پہنچا دے سست میں تو اگر میں بزنس کا کنکلوسن لاتا ہوں بات یہ پر ہر بزنس میں اپلائے ہوتی دیان سے سننا کچھ پوائنٹ ہے جو ہر بھی زیادہ کام کر پائیں اور جب ایسا کر کے تم نے low cost میں بڑی product بنا لیا تو بھئی اس سمجھو کیا چل رہا اور case study اچھ لگی تو مجھے بتاؤ اگلی case study کس product پہ کرنی ہے دوسری بات اس پہ بیچ پارلے ایگرو تھا فروٹی والا اس کا ویڈیو کا لنک دے رہا دیکھو اور پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ابھی کے ابھی دوستو ویڈیو کے بعد بس اتنا کہنا چاہوں گا اگر آپ نورمل آدمی ہیں تو آپ کو موٹا موٹی اس ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہوگا لیکن آپ ایک ویپاری طبقے سے آتے ہیں تو آپ کو چیزیں بہت دیپلی سمجھ میں آئی ہوں گی کہ مطلب پارلے جی بینہ اپنے دام بڑھائے کروڑوں روپے کیسے کماتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو آپ کی زندگی میں کچھ ویلو ایڈ ہوئی ہوگی یا میری اس کوشش کے مادھیم سے آپ کے جیون میں کچھ ویلو ایڈ میں کر پایا ہوں گا تو دوستو ایسا ہی آگے بھی ساتھ بنائے رکھئے اور ویڈیو میں چینل سبسکرائب کیے بینہ مجھ جائیے گا ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی گا تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو 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 لاؤں آپ کو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل جائے دوستو خوش رہیے خوشیاں بارتے رہیے اپنا اپنوں کا اپنے سماج کا بہت خیال رکھئے خدا حافظ